بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز اپنے چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی وڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کروں گی کہ جیاز میں دو غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان دو غیر ملکیوں کو کن بنا پر گرفتار کیا گیا ہے ان کا کیا جرم تھا اس کی تمام طرح ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ آج کی وڈیو میں ہی ڈسکس کروں گی یہ تمام ڈیٹیلز جاننے کے لیے اس وڈیو کو لازمی سلاس تک ضرور دیکھئے تو فرنج کرتے ہیں اپنی آج کی وڈیو کو سٹارٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ریاض پولیس نے غیر قانونی طریقے سے رقم جمع کر کے اسے بیرون ملک ارسال کرنے کی الزام دو غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے سعودی نیوز کے مطابق ریاض پولیس کی ترجمان کا کہنا تھا کہ مقیم دو یمنی شہری نامعلوم ذرائع سے رقمیں جمع کر کے ایک مقامی شہری کے بینک اکاؤنٹ سے بیرون مملکت ارسال کر رہے تھے یمنی شہری جنوبی ریاض میں دو مکانات کرائے پر لیے ہوئے تھے جنہیں وہ غیر قانونی ترسیل ذر کے اڈے کے طور پر استعمال کر رہے تھے دونوں کے قبضے سے چار لاکھ سنتیس ہزار آٹھ سو اکانوے ریال بھی پر آمد ہوئے ہیں تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر لیجئے تو فرنڈز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بالکل نئی اپگیٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعہ آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیش دیں گے کوئی بھی انڈین پاکستانی نپالین بنگلدشی سے رنکن یا کسی بھی ملکہ ہو وہ سانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے چی ہاں سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیش دیا جائے گا مطلوب کے سوالے رابطہ نہ کریں شکریہ